اسلام علیکم دوستو ویدے آپ سب خیریت سے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں اپنا زیٹی بیل کا انٹرویو جو میں نے دیا تھا دوہزار چودہ کے بیچ میں وہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شیئر کروں اور یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے ایپورٹنٹ ہے جو زیٹی بیل کا ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کا جو ہے ویٹ کر رہے ہیں انٹرویو کے پریپیریشن کر رہے ہیں اور اسے تمام دوست جنہوں نے ریسٹلی ریٹن ٹیسٹ دیئے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے یا فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے اور وہ بھی انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے کافی حد تک معلومات مل جائے گی کہ انٹرویو جو ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور انٹرویو میں خاص طور پر زیٹی بیل کے انٹرویو میں مجھ سے کون سے سوال کیے گئے تھے اور پینل کس طرح کا تھا کس طرح کا انوارمنٹ ہمیں پروائیڈ کیا گیا تھا اس ٹائم اور ریٹن ٹیسٹ کے کتنے دن بعد جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ ہوئی تھی اور کتنے دن بعد ریکمینڈیشن فائنل ہوئی تھی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جوب سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ انفرمیشن آپ تک بروقت محصول ہو جائے پلس جو ہے ریٹن ٹیسٹ کی پریپیریشن اور انٹریوی کی پریپیریشن سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اپروچ بل ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے دوہزار چودہ کے بیچ کے کر بات کریں تو اس ٹائم جو ہے زیٹی بیل نے یہ پروڈیکٹ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کو دیا تھا جس طرح اس بار جو ہے وہ پروڈیکٹ اوپن ٹیسٹنگ سرویس کو ملا ہے تو اس وقت نیشنل ٹیسٹنگ سرویس نے ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اور موسٹ آف دی کیسز میں کورمیٹ جوبز کے حوالے سے جو ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے تھے وہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہی کنڈکٹ کر رہا تھا تو انٹیس نے جو ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے وہ ریجنل بیسز پر کیے تھے تو تقریباً جو ریجن وائز ملتان کبھی اس میں نام آتا ہے ملتان میں بھی ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے تقریباً دو مہا بعد ریٹن ٹیسٹ کے وہ زیٹی بیل نے شارٹ لسٹنگ سٹارٹ کی تھی اور جو لوگ ریٹن ٹیسٹ کے انیاد پر شارٹ لسٹ ہوئے تھے ان کو ان کے ایڈریس پر جو ہے میلنگ ایڈریس پر انٹرویو گلی کال لیٹر ارسال کر دیے گئے تھے تو جو لوگ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر فیس بک پر جو ہے لوگ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ دیا ہوا ہے زیٹی بیل کا اور وہ بار بار ایک ہی کوئیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریزلٹ کب آئے گا اور انٹرویو کب ہوگا زیٹی بیل کا تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ریٹن ٹیسٹ دے دیا ہے اور آپ کو امید ہے کہ آپ ریٹن ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر کر آئے ہیں تو پھر آپ جو ہے انٹرویو کی تیاری پر دھیان دیں توجہ دیں اور آپ نے جو ہے اس کا ویٹنگ بلکل چھوڑ دیں ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ کب آئے گا آپ جسٹ فوکس رکھیں اپنے انٹرویو پر اپنے سمجیکٹ کو تیار رکھیں اپنا کرنٹ افیر بہتر کریں اور انٹرویو کی پریپیریشن پر توجہ دیں تو بات کرتے ہیں دوہزار چودہ میں ہمارے ساتھ کس طرح کے معاملات آئے تھے تو اس ٹائم جو ہے انٹی ایس نے ریٹن ٹیسٹ لیا تھا اور تقریباً دو ماہ بعد شارٹ لیسٹنگ کا لیٹر مجھے محصول ہوا تھا اور ہمارے تحصیل میں دو سے تین لوگوں کو تین سے چار لوگوں کو تقریباً یہ لیٹر محصول ہوئے تھے اس لیٹر میں جو ہے وہ ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے وہ سٹوف کالیج جو مری روڈ پر ہے زیٹی میل کا اس کا ایڈریس سمجھایا گیا تھا کی بائی روڈ آپ نے کس طرح پہنچنا ہے وہاں پر اور کتنے بجے انٹرویو سٹارٹ ہوگا تو میرا انٹرویو تقریباً گیارہ بجے تھا اور یہ تقریباً ستمبر کا مہینہ تھا جب ہمارے انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے تھے تو پہلے جو ہے وہاں پر دس بجے تقریباً ہم پہنچ گئے تھے تو ایک روم میں ہمارے اوریجنل ڈاکومنٹس انہوں نے چیک کیے تھے ساتھ میں جو ہے وہ انسٹرکشن تھی کہ فوٹو کاپیز کا ایک سیٹ اٹسٹڈ جو ہے وہ بھی لے کر جانا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو انٹرویو کلے شارٹ لسٹ ہوں تو آپ فوٹو کاپی ایک اپنے سارے ڈاکومنٹس کا ایک فوٹو کاپی کا سیٹ لازمی لے کر جائیں اور اپنے تمام اوریجنل ڈگریز آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہیں یا آپ کے کریکٹر سیڈفیکیٹ ہیں وہ تمام جو ہے وہاں پر چیک ہوں گے جس کے پاس اوریجنل ڈگری مسنگ ہوگی اس کو جو انٹرویو میں اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں بھی لے گی تو لہٰذا آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل وہ آپ ریڈی رکھیں تو انٹرویو جو ہے وہ ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد ہمیں ایک علیدہ سے روم میں بٹھایا گیا اور وہاں پر ایک بڑا سا حال ہے اس کے اندر پینل بیٹھا تھا اور زیٹی میل کے تین سینئر موسٹ لوگ جو وہاں پر پینل میں شامل تھے وہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انٹرویو جو ہے جب میری باری آئی تو میں وہاں پر انٹرویو ہوا اس کے اندر تو وہاں انہوں نے بیٹھنے کا کہا میں نے اسلام کے فارمیلٹی جو انٹرویو کی ہوئی تھی وہ پوری کی اپنے انٹروڈکشن وغیرہ انہوں نے کرانے کو کہا تھا میں نے اپنے انٹروڈکشن بھی کرائے تھا دن اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو پہلی چیز ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑا فرینڈلی مجھ سے پوچھا تھا کہ اسلام آباد کا جو آپ کا سفر ہے وہ کس طرح رائے اور اسلام آباد کو آپ نے پہلے ویزٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور سفر آپ کا بہ آسانی گزرا ہے خیر و آفیت سے گزرا ہے ساتھ میں انہوں نے میرے شہر جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی کہ اپنے شہر کے بارے میں کچھ بتائیں اپنے سیٹی کے بارے میں کچھ فیمس چیزیں وہ بتائیں پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹوپک آف ڈسکسن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو چیرمن صاحب بیٹھے تھے انہوں نے سب سے پہلے اس سے جو ہے وہ میری ڈگری کے بارے میں پوچھا اور میری سپیشل آزیشن کے بارے میں پوچھا دین جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ڈسکسن کی کہ آپ کی جو ڈگری ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو آپ نے انٹرنشپ کی تھی وہ انٹرنشپ آپ نے کس ادارے سے کی تھی اور کس ارگنیزیشن سے کی تھی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو میں نے جو ہے انٹرنشپ اپنی جہاں سے کمپلیٹ کی تھی اس ٹیکسٹائل میل کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے دی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر آپ سے اس طرح کا کسٹن کیا جائے انٹرنشپ کے حوالے سے تو آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہونا بھی ضروری ہے تو انٹرنشپ میں نے کی تھی اس ٹائم کی ساری ڈیٹیل مجھ انٹرنشپ کی اس کے اونر جو ٹیکسٹائل میل کا اونر تھا اس کی مکمل ڈیٹیل بھی میرے پاس موجود تھی تو میں نے ان کو یہ thoroughly ہر چیز کو explain کر دیا تھا ان کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو اور جو 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 چون انہیں مجھ سے اس کے بارے میں question کیا تھا وہ میں نے ان کو جواب دے دیا تھا next جو ہے وہ جو میری field ہے accounting and finance کی اس سے related انہیں question کیے تھے تو سب سے پہلے جو اگر field کے questions کی بات کریں تو جو ساتھ میں جو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ income statement یا balance sheet کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو میں نے income statement یا balance sheet کو وہاں پر دونوں کو explain کیا تھا ان کے items جو ہوتے ہیں وہ سارے میں نے جو ہے ان کو بتائے تھے assets liabilities کے بارے میں بتانے لگا تو پھر assets کے جو میں نے بات کی تو وہاں پر جو تیسرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے panel میں انہوں نے فوراں مجھ سے assets کی جو proper accounting کے لئے گے جب میں definition ہے وہ مجھ سے پوچھی تھی then جو ہے accounting کے definition کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ایک مجھ سے definition پوچھی گئی تھی کہ cash کی جو proper definition ہے وہ بتائیں تو میں نے cash کی definition بتائی تھی next جو ہے اس طرح وہ جس topic پر بھی بات کرتے تھے اسی topic کے اندر جب میں جواب دینے لگتا تھا تو اسی میں سے کوئی نہ کوئی وہ ایک term نکال لیتے اور اس کی proper definition یا اس کا concept مجھ سے پوچھتے رہے اور اس میں جو ہے انہوں نے جو income statement balance sheet کے item میں assets اور cash کو discuss کیا تھا depreciation کو discuss کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے capital expenditure revenue expenditure کو discuss کیا تھا ان کے بارے میں question کیے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور terms تھی accounting کی وہ سب کے جواب میں ان کو الحمدللہ اس time دے دیا تھے next جو ہے وہ انہوں نے میری specialization جو تھی masters کی degree میں اس کی طرف وہ آئے تھے جو میری specialization تھی وہ accounting and finance analysis and portfolio management کے question بھی مجھ سے کیا تھے بعد میں جو ہے وہ جو اس میں important چیز تھی chairman صاحب نے جو end میں discuss کی تھی وہ ztbl کے بارے میں organization کے بارے میں مجھ سے کچھ question کیا تھے اور ساتھ میں اور ساتھ میں یہ بھی question کیا تھا کہ آپ اس organization کو کیوں join کرنا چاہتے ہیں تو اس کی reason یہ آپ کو اس سوال کا جواب ہر کسی نے اپنے لحاظ سے تیار کرنا ہے اور یہ اکثر interview میں یہ بات پوچھ لی جاتی ہے کہ آپ اس organization کو کیوں join کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں جو ہے انہوں نے چونکہ میں ایک دیاتی area سے belong کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی علاقے میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں اور فصلوں کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ زیٹی بیل کی جو لوننگ سکیم ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ زیٹی بیل کس سکیم کے تحت لوننگ کرتا ہے یعنی production loan اور development loan دو طرح کے لون ہوتے ہیں زیٹی بیل کے تو ان کی سکیم کے بارے میں پوچھا تھا then جو ہے deposit سکیم ہوتی ہے زیٹی بیل کی اس کے بارے میں information انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی تو فصل ربی اور فصل خریف میں کیا فرق ہے یہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور last میں chairman صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کے والد جو ہے وہ بھی farmer ہیں اور آپ کے جو دیہاتی area میں آپ کے گاؤں میں آپ کے village میں آپ کے relatives میں کس نے کسی کا ذریعی bank سے loan کے حوالے سے کوئی تعلق لازمی ہوگا تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے والد صاحب زیٹی بیل سے لہن لیتے رہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی family میں آپ کے والد صاحب کے بشمول آپ کے والد صاحب کے کوئی ذریعی bank کا default رہ تو نہیں ہے تو میں نے پھر یہی بتایا کہ ہماری family میں زیٹی بیل کا کوئی default رہ نہیں ہے اور میرے والد صاحب نے loan جو لیا تھا وہ time lier repay کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے at the end جو ہے وہ best of luck کہا تھا اس طرح کے question کرنے کے بعد اور یہ جو سارا دورانیہ تھا انٹرویو کا وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا تھا کہ میں 20 سے 25 منٹ اس time panel کے ساتھ بیٹھا تھا تو انٹرویو کے جو questions تھے وہ میں نے سارے سوال بالکل صحیح جواب دیئے تھے اور خاص طور پر internship جو report تھی اس کے question میں میرے accurate تھے سارے اور field سے related جو question تھے ان کے جواب بھی سارے میں نے ٹھیک دیئے تھے تو overall میرا انٹرویو بڑا اچھا رہا تھا تو انٹرویو کے بعد جو ہے وہ مجھے باہر آیا تو مجھے تقریباً 90% sure تھا کہ میری اس میں recommendation ہو جائے گی تو اللہ پاک نے کامیاب کیا تھا مجھے تقریباً ستمبر کے مہنے میں ہمارے interviews connect ہوئے تھے اور نومبر میں ہماری جو recommendation تھی وہ ہو گئی تھی اور recommendation later مجھے محصول ہو گیا تھا اپنی تحصیل میں ڈاکھانے کتنوں تو یہ میرا experience تھا interview کا تو interview کا experience کو مدنظر رکھتے ہوئے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی field پر اپنی specialization پر توجہ لازمی دیں ہر کسی کو اپنی specialization کے بارے میں چاہے وہ IT میں ہے agriculture میں ہے commerce میں ہے accounting and finance میں ہے ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے specialization کے main subject اور main point کونس ہیں تو اپنی specialization کے ساتھ جو ہے آپ current affair پر بھی توجہ رکھیں پاکستان کے current affair sorry کو بتانا بھول گیا کہ انہوں نے current affairs میں پاکستان کے current affair اور world current affair کے question میں مجھ سے انہوں نے کیے تھے تو پاکستان current affair کے ساتھ world current affair world leaders وغیرہ کے نام جو ہے آپ ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں اپنے subject پر توجہ دیں ztbl کی ویب سائٹ کو وزیٹ کریں ztbl کے بارے میں آپ کو information loaning scheme کے بارے میں deposit scheme کے بارے میں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کوسٹ کر آپ interview دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا اپنا subject آپ کی specialization اس پر گریپ ہونا آپ کا ضروری ہے main concept آپ کے تیار ہونا ضروری ہے پلس جو ہے جس organization کا آپ interview دینے کے لیے جا رہے ہیں اس organization کے بارے میں مکمل طور پر detail knowledge آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور تیسری important چیز یہ ہے کہ آپ کا job experience ہے وہ بھی اس کے بارے میں information آپ کے پاس مکمل ہونے ضروری ہے اگر آپ کا experience ہے تو تو اس کا experience کے حوالے سے question آپ سے کیا جا سکتے ہیں اور پلس جو ہے اس کے علاوہ آپ کا confidence level بڑا matter کرتا ہے کہ آپ interview میں کتنے confidence کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر آپ کو کوئی question اس کا answer نہیں بھی آتا تو آپ اس کو confidently sorry کہہ سکتے ہیں لیکن confused اگر آپ ہوتے ہیں answer دیتے ہوئے آپ غلط answer کرنے کوشش کرتے تو اس سے interview پر interview پر آپ negative impact جاتا ہے تو یہ experience تھا آپ کا جتنے بھی interview آپ نے دینا ہے ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر interviewers ان کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے thank you سکتا